ہلو دوستو میرے نام ہے آر وی یہ دوستو دو بہتی کمال کے بجٹ سمارٹ فون ریال می کا پی ون ہے دوستو جو کی بہتی کمال کا فون ہے اور بہت پاپولر ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے دوستو سولہ ہزار کے آس پاس اور دوسری طرف ہے آئیکو کا لیٹسٹ فون آئیکو زیڈ نائن ایکس جو کی لانچ ہوئے دوستو تیرہ ہزار کے اس سے تین ہزار روپے سستہ تو اس ویڈیو میں ان دنوں میں جو ہے کمبریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو دونوں میں سے کون سا خریدنا چاہیے ریال می یا پھر آئیکو تو جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو دوستو باکس کے جو ہے آپ کو اوپر کی طرف بیک سائیڈ پر یہاں پر یہ ساری سپیسیفیکیشنز مل جاتی ہیں ریال می اور آئیکو کے ساتھ اور جو ہے دوستو دیکھتے ہیں ریال می پیون اگر آپ خریدتے ہیں سولہ ہزار میں تو اس کے ساتھ کیا کیا ملتا ہے تو انباکس کرتی سب سے پہلے یوزر مینوال کور اس کے بعد فون مل جاتا ہے جو میرے پاس ہے ریڈ ٹائپ کے کلر میں ٹائپ سی کیبل دی گئی ہے جس کے لیند اور کوئیلٹی دونوں کافی زیادہ بڑی ہے تو کیبل کی کوئیلٹی کافی اچھی مل جاتی ہے اور لاسٹ میں رکھا ہوا ملتا ہے دوستو یہ وائٹ کلر میں ایک چارجر جو کی ایک سپر ووک چارجر ہے اور چارجر اس کے ساتھ آپ کو کافی فاسٹ مل جاتا ہے 45 وارٹ کا تو یہ سارے باکس کے کنٹینٹس دوستو آپ کو ملتا ہے ریال می پیون کے ساتھ دوستو سولہ ہزار میں دیکھا جائے تو باکس کے کنٹینٹس تو اچھ ہیں لیکن اگر آپ جو ہے تین ہزار کم خرش کرتے ہیں آئی کو خریدتے ہیں تو زیڈ نائن ایکس کے ساتھ آپ کو کیا کیا ملتا ہے تو جیسی آپ انبوکس کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو سب سے پہلے اسی طریقے سے فون مل جاتا ہے ریپر کے اندر اس کے بعد کچھ یوزر مینوال اور جو ہے اسی طریقے کا کور دیا گیا ہے باکس میں سیمپل ٹرانسپیرنٹ ٹائپ سی کیبل دی گئی ہے لینٹ اور کوئلیٹی اس کی کیبل کی بھی صحیح ہے اس کے ساتھ بھی ویسی کیبل مل جاتی ہے اور چارجر بھی اس کے ساتھ آپ کو 44 وارٹ کا ملتا ہے صرف ایک وارٹ کا فرق ہے اس کے ساتھ 45 وارٹ کا اس کے ساتھ 44 وارٹ کا تو دوستو اس کے اندر آپ کو جو ووکس کے ملتے ہیں ریعل ہی پی ون کی طریقے سے مل جاتے ہیں اور پرائز اس کا تین ہزار کم ہے تو اس چیز میں دیکھا جاتا ہے دوستو ائکو زید ناین ایکس کافی زیادہ بڑی ہے پی ون سے کیونکہ تین ہزار ریٹ کم ہے اور ووکس کے جو کنٹنٹس ہیں دوستو ائکو زیادہ بڑی ہے چلی بات کرتے ہیں دوستو دیزائن کے بارے میں تو ان دونوں فون کے اندر آپ کو جو دیزائن ملتا ہے وہ مل جاتا ہے پلاسٹک ٹائپ کا گرین ٹائپ کے کلر میں ہے میرے پاس آئیکو Z9X اور جو دوستو اس طریقے کا کلر میں آپ کو مل جاتا ہے ریال می کا P1 ریال می پیون ویسا کافی پوپولر فون ہے اور آئیکو Z9X بھی کافی زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے دوستو یہ سمارٹ فون بھی آپ کو کافی بڑیہ مل جاتا ہے ان دونوں فون کا کمپلیٹ ڈیزائن دوستو ہم آپ کو دیخاتوں کے اس طریقے سے آپ کو پیٹن دیکھنے کو ملتا ہے تو راؤن شیپ میں جو ہے P1 کے اندر آپ کو کیمرے دیئے گئے ہیں اور آئیکو Z9X کے اندر آپ کو جو ہے دوستو اس طریقے کے دیزائن میں آپ کو کیمرے مل جاتے ہیں سکوئر شیپ میں تو اس طریقے کا آپ کو جو ہے تھوڑا پیٹن ڈیفرنٹ اس کے اندر آپ کو ملتا ہے باکہ آپ کو راؤن شیپ میں کیمرے زیادہ اچھے لگتے ہیں پھر جیسا آئیکو میں دیئے گئے ہیں آپ کمینڈ کر کے بتائیے گا ان دونوں فون کے اندر آپ کو جو ہے لائٹ کی ریفلیکشن کافی بڑیہ مل جاتی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو جو ہے دیزائن دیا گیا ہے دونوں کے اندر سکرچز کی پرابلم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے دوستو فنگر پینٹس وغیرہ کی بھی پرابلم آپ کو نہیں ملے گی دوستو دیزائن کی جو قویلیٹی ہے وہ کافی بڑیہ دونوں کے اندر میٹ فنش میں تو یہ چیز آپ کو کافی بڑیہ مل جاتی ہے دوستو دونوں ہی سمارٹ فونس میں دوستو دیزائن کی قویلیٹی کو لے کر دونوں سمارٹ فونس آپ کو کافی بڑیہ ملتے ہیں اور لوگ وائز بھی ویسے دونوں ہی سمارٹ فونس بہت زیادہ کمال کے ہیں P1 کا کلر بھی کافی بڑیہ ہے Z9X کا بھی اچھا ہے مجھے ان دونوں میں پھر بھی اگر ایک ہی چوز کرنا ہو تو آئیکو مجھے زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کا کیمرے کا ڈیزائن مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے آپ کو دونوں میں کونس اچھا لگا ضرور بتائے گا کمنٹ کر کے چلی دونوں کون کر لیتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ڈسپلی کی جو قویلیٹی ہے وہ کس کے اندر آپ کو زیادہ بڑیہ ملتی ہے ایکسپرینس کس کے اندر زیادہ بڑیہ ہے تو دونوں فونس میں آپ کو ساڑھے چینج کے آس پاس ڈسپلی تو دی گئی ہے لیکن آئیکو کے اندر آپ کو ملتی ہے دوستو IPS ڈسپلی فل ایچ ڈی پلس اور پیون کے اندر آپ کو مل جاتی ہے دوستو ایمولیٹ ڈسپلی تو یہاں پہ آپ کو جو نا دوستو فرق مل جاتا ہے پیون کے اندر آپ کو جو ریٹ زیادہ اس کا تو اس چیز کا آپ کو بینفٹ ملتا ہے ڈیزائن کو لے کر تو دونے جیسے ہیں باکس کے کنٹینٹس بھی پیون میں سی مل جاتے ہیں کم ریٹ میں لیکن کوئیلٹی کے اندر ڈسپلی میں فرق ہے دوستو پہلا فرق اب نکل کر آیا ہے آپ کو پیون کے اندر ڈسپلی کی کوئلٹی زیادہ بڑی ہے مل جاتی ہے ایمولیٹ ڈسپلی دی گئی ہے دونوں فونس کے اندر آپ کو اس طریقے سے user interface ملتا ہے آپ ایسے اوپر کے طور swipe کریں گا آپ کو ساری applications مل جائیں گی تو چلانے میں دوستو دونوں ہی سمارٹ فونس کافی بڑی آپ کو مل جاتے ہیں اس طریقے سے اور ان دونوں فونس کے اندر آپ کو ڈسپلی میں ریفریشیڈ بھی کافی ہائی مل جاتا ہے 120 hertz تو یہ چیز بھی آپ کو دونوں کے اندر جو ایک جسے ٹائپ کے مل جاتی ہے smoothness جو ہے دونوں فونس کو use کرنے کے دوستو وہ کافی زیادہ بڑی ہے اور ایک جسے ٹائپ کے آپ کو ملتی ہے تو experience کافی زیادہ آپ کو smooth مل جائے تو یہ چیز دونوں کے اندر کافی بڑی ہے اس کے لئے دونوں فونس کے اندر آپ کو ڈسپلی کی quality ملتی ہے اس کے اندر کتنا فرق ہے کتنا نئی colors وگرہ میں کتنا فرق ہے brightness میں کتنا فرق ہے تو وہ چیز میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں بالکل full brightness کر کے دونوں کی تو دونوں فونس کے اندر آپ کو punch hole camera والا design دیا گیا ہے لیکن punch hole camera کا size P1 کا اور بھی زیادہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر آپ کو جو ہیں دوستو ڈسپلی کا design تھوڑا اور زیادہ بڑی ہے مل جاتا ہے جو ہے دوستو اس کے اندر آپ کو P1 میں AMOLED display دی گئی ہے display کے اندر ہی finger paint scanner ہے تو یہ چیز بھی scanner آپ کو زیادہ better دیکھنا کو ملتی ہے IQ کے اندر آپ کو display میں نہیں ملتا کیونکہ اس کے اندر آپ کو AMOLED display نہیں دی گئی تو AMOLED display کی وجہ سے دوستو display کی جو quality P1 کی زیادہ بڑی ہے colors brightness اور زیادہ بڑی ہے اور display کے اندر finger paint scanner یہ دو چیز میں زیادہ بڑی ہے IQ میں left side پر sim کے tray دی گئی ہے Realme P1 میں نیچے کی طرف SIM کے tray دی گئی ہے دونوں phone scanner آپ دو SIM card لگا سکتے ہیں 5G کے تو یہ چیز دونوں کے اندر کافی بڑی ہے باقی نیچے کی سائیڈ آپ کو جو ہے دونوں phone scanner charging port speaker mic headphone jack مل جاتا ہے P1 میں headphone jack اوپر کی طرف ہے سائیڈ سا آپ دہیں گے تو volume کے buttons اور power کے buttons دیے گئے ہیں دوستو finger paint scanner P1 میں آپ کو جو ہے display میں ملتا اور اس کے اندر IQ میں جو ہے دوستو side میں ملتا ہے power کے button کے اندر اس کے لئے دوستو اوپر کی سائیڈ سا آپ دہیں گے تو P1 کے اندر آپ کو جو ہے stereo speakers بھی مل جاتے ہیں اور اوپر کی طرف آپ کو noise cancellation mic بھی دیا گیا ہے تو یہ چیز اس کے اندر آپ کو زیادہ better دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اس کے لئے دوستو RAM اور storage کی بات کریں تو IQ کے Z9X میں 13000 میں دی گئی ہیں دوستو 4GB RAM 128GB storage اور P1 کے اندر آپ کو مل جاتی ہے 6GB RAM 128GB storage تو storage دونوں میں برابر ہے IQ کے اندر بھی آپ کو جو ہے 3000 کم price میں ہے اس کے اندر بھی آپ کو same RAM storage مل جاتی ہے لیکن RAM کا فرق ہے 2GB RAM IQ میں کم ہے اور اس کا آپ کو 6GB 128GB مل جائے گا IQ Z9X 15000 کے آس پاس 14000 کے آس پاس آپ کو ملے گا تو چیز دیکھنے کو ملتی ہے کم rate میں آپ کو مطلب P1 کے برابری RAM اور storage مل جائے گیا IQ Z9X میں اس کے لئے دوستو دونوں phones کے اندر آپ کو جو ہے Android 14 version ملتا ہے latest اب میں نے دونوں phones کو ایک ساتھ restart کر دیا میں آپ کو دکھاتے ہیں ان دونوں فونس میں performance کو لے کر کون سا فونس زیادہ بڑیا ہے processor آپ کو کس کے اندر زیادہ بڑیا دیا گیا ہے تو دوستو IQ Z9X کے اندر آپ کو بہت ہی کمال کا processor ملتا ہے snapdragon 6 gen 1 اور جو ہے realme P1 بھی بہت بڑیا processor کو لے کر media tech کا dimensity 7050 processor اس میں آپ کو دیا گیا ہے تو اگر آپ ایک بہت زیادہ heavy user ہے performance اگر آپ کو بہت زیادہ بڑیا چاہیے تو دوستو IQ بھی جو ہے نا کافی بڑیا smartphone ہے اگر آپ کو مطلب performance ہی بڑیا چاہیے تو آپ کم پیسے بچا گے نا تھوڑے بہت IQ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو دکت نہیں ہوگی performance اس کی بھی بہت ہی کمال کیے آپ دیکھ سکتے ہیں restart test میں یہ winner is میں جو ہے زیادہ جلدی display آ چکی ہے اور applications پیون میں زیادہ جلدی load ہوئی مطلب اتنا کوئی major difference نہیں ملتا اگر آپ کو مطلب پیسے بچانے بلکل تو آپ جو ہے نا دوستو IQ Z9X بھی خرید سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے کافی کمال کا رہے گا زیادہ بڑی ہے جو دوستو performance کے لئے آپ اس کا 628 ویرینٹ بھی خرید سکتے ہیں پیسے بھی آپ کے بچ جائیں گے 1500 پر سستہ ہی بڑے گا Z9X اور اس کے اندر آپ کو performance کافی بڑی ہے مل جائے گی پیون کے طریقے سے پاکہ دوستو پیون میں جو نا یہ خوب بھی بڑی ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایمولیڈ display دی گئی ہے دونے کے اندر 50MP کا main camera performance کے بارے میں بات کریں تو ان دونوں phones میں پیون میں جو photos آتے ہیں وہ ایسا آتے ہیں چمک دھمک type کے جیسے اگر آپ کو normal نہیں دیکھنا جیسے آپ کو لگنا ہے کہ آپ ہی میں اور بھی زیادہ better دیکھوں تو وہ چیز آپ کو پیون میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جو colors کی accuracy ہے جو details وغیرہ colors کی وہ آئیکو کے اندر بڑی ہے ملتی ہے تو دونے کے اندر اپنی اپنی خوبیاں ہیں آئیکو میں colors وغیرہ زیادہ accurate ملتے ہیں آپ کو اور پیون کے اندر تھوڑے بھڑ کیلئے type کے colors ہو جاتے ہیں photos کے تو وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ کو زیادہ better colors چاہیے تو آپ آئیکو کے لئے جا سکتے ہیں دوستو کیمرے میں اور اگر آپ کو photos beautification type کی اس طریقے سے آپ کو چاہیے کہ جتنا میں نے کپڑے پہن نکھیں اس سے زیادہ ہی میں چمکوں تو وہ چیز آپ کو جو دوستو پیون کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے battery کے بارے میں بات کریں تو آئیکو کے اندر آپ کو ملتی ہے دوستو 6000 image کی battery P1 میں دی گئی ہے 5000 image کی battery battery backup دونوں کے اندر آپ کو آرام سے ایک دن کا مل جائے گا P1 میں جو ہے display کی quality بڑھیا ہے تو اس کے اندر آپ کو battery backup اچھا مل جائے گا اور آئیکو کے اندر آپ کو battery اور زیادہ مل جاتی ہے تو اس میں بھی بڑھیا مل جائے گا تو یہ چیز آپ کو دونوں میں بہت ہی کمال کی ملتی ہے لیکن آئیکو کی یہ چیز بڑھیا ہے اس کا price 3,000 کم ہے تو یہ ساری خوبیہ کمی ہے دونوں کے اندر چلی بات کر لیتے ہیں آپ کو دونوں میں سے خریدنا کون سا چاہیے دیکھیں دوستو ان دونوں سمارٹ فونس میں P1 آپ کے لئے بڑھیا رہے گا اگر آپ کو جیسے performance بڑھیا چاہیے display کی quality اور جو ہے دوستو آپ کو in display fingerprint scanner چاہیے یہ چیز آپ کے لئے matter کرتی ہے نا اگر تو آپ P1 خریدے گا بھلے یہ مطلب آپ کو مہنگا ملے گا تھوڑا دو تی نظار مہنگا اس کا price ہے تو آپ P1 خریدیے گا زیادہ بڑھیا display کی وجہ سے آپ کو display بڑھیا چاہیے display کے اندر fingerprint scanner چاہیے اور آپ کو performance بڑھیا چاہیے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں باقی دوستو اگر آپ کو اپنے پیسے بچانے تو بڑھیا battery کے ساتھ same charger کے ساتھ اچھا camera جو ہے دوستو iqo میں بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دوستو آپ کو design بھی بڑھیا مل جاتا iqo کے اندر same design کی quality ہے تو دوستو آپ اپنے پیسے بچا کے iqo z9x بھی خرید سکتے ہیں زیادہ بڑھیا design اچھا camera اس کے ساتھ بڑھیا battery کے لیے اور بڑھیا performance کے لیے اور اپنے پیسے بچانے اگر آپ کو تو یہ چیز آپ کو iqo میں بڑھیا ملتی ہے آپ بتائے گا پھر بھی comment کر کے آپ کو ان دونوں میں کونسا اچھا لگا کونسا نیچے comment کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگے تو like کر کے ضرور جائیے گا چینل پر آپ نئے ہیں subscribe نہیں کرے گا تو subscribe کر لیجئے تک انہیں ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں helpful لگی ویڈیو تو share کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care bye